اب دیکھیں کہ احرام کی حالت میں کچھ تو پابندیاں ہوتی ہیں لیکن کچھ جائز کام بھی لوگ نہیں کرتے میں یہاں خاص طور پر ان کا ذکر کرنا چاہوں گی لوگ عموماً کچھ کنفیوزن کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کام ہم احرام میں کر سکتے ہیں یا نہیں مثلاً غسل کرنا لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ احرام میں آنے کے بعد نہانا دھونا سب منع ہو گیا اور کیوں نہیں ڈر کے مارے نہاتے کیا پتہ بال گر جائیں کیونکہ ہر نہانے میں بال تو گرتے ہیں تو جو بال خود گر رہا ہو اس کو تو آپ نہیں روک سکتے اس لئے تو گرنا ہی ہے جو چیز منع ہے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے بال نہ توڑیں یا نہ کاٹیں اس لئے احرام کی حالت میں مثلاً آپ مکہ پہنچے ہیں اور عمرے کے لئے نکلنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے جہاں آپ رکے ہیں وہاں اگر آپ دوبارہ نہالیں فریش ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بعض خواتین وضو کے وقت بھی احرام کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ اگر اتر گیا تو شاید ہمارا عمرہ یا حج نہیں ہوگا اسی طرح سر میں اگر خارش ہو رہی ہو کیونکہ ہوتا یہ کہ ایک دم جب موسم چینج ہوتا ہے یہاں جیسے سخ سردی ہے اور وہاں جا کر مکہ میں گرمی ہے تو ایک دم جسم جو ہے وہ اس میں سویاں چوبنے لگتی ہیں اور جس کو نہ بھی تکلیف و خارش کی وہ شروع ہو جاتی ہے اچھا بعض لوگ خارش نہیں کرتے کہتے ہیں کہ شاید خارش کی سر میں تو اس سے بال ٹوٹ جائے گا اور اگر ٹوٹ گیا تو پھر دم آ جائے گا اور چھوٹی چھوٹی چیز پر دم لگاتے رہتے ہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ ایک طبعی ضرورت ہے اگر خارش ہو رہی ہے تو انسان احتیاس سے سر میں کر لے یا بدن میں کہیں ہو رہی ہے تو کھجا لے یا نہا لے تو اس سے حرج نہیں ہے کیونکہ عبادت میں جتنی یکسوئی ہوگی اتنا ہی زیادہ لطف آئے گا اسی طرح مرہم پٹی کرنا کئی خدا نہ خاصتا چوٹ آ گئی کوئی دوہ لگانی پڑ گئی تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دوہ میں بھی خوشبو ہے وہ بھی نہیں لگانی تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ نہیں حکم دیا کہ اپنا آپ کو ہلاکت میں ڈالو اور پٹی میں اگر کوئی ایسی دوہ لگائی جا رہی ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے تو وہ نہ لگاؤ یہ ایک معذوری کی حالت ہے اسی طرح آنکھوں میں سرما وغیرہ ڈالنے کی بھی اجازت ہے پھر موزی جانور جو ہیں جیسے سام بچو وغیرہ میں سے اگر کوئی چیز ہے خدا نہ خاصتہ یا ایسی جیسے شید کی مکھی کٹ رہی ہے یا کچھ تو ایسی چیزوں کو اگر ہٹا دیا جائے یا اڑا دیا جائے یہ نہیں کہ وہ کٹنے کو آئی تو آپ کہیں یہاں تو ہم کچھ بھی ہٹا اڑا نہیں سکتے اسے کٹنے دیں تو اس کی ضرورت نہیں چوہا ہو یا کوہا ہو یا بچو ہو یا سام یا کٹنے والا کتہ ان کو دور کرنا یا مارنا یا ان کو ختم کرنا جو ہے وہ جائز ہے پھر اسی طرح بعض لوگ احرام کی چادر نہیں بدلتے وہ کہتے ہیں نہیں اس میں ہم احرام پہنے تھے اسی میں ہی سارا کچھ ہوگا چلیے عمرے کے موقع پر تو یہ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ یہاں سے گئے پانچ سات آٹھ گھنٹوں میں آپ فارغ ہو سکتے ہیں لیکن حج کے موقع پر تو بعض وقت تین چار دن تک آپ کو وہی لباس پہننا تو لوگ لباس نہیں تبدیل کرتے خواتین اپنے جسم کے کپڑے نہیں چینج کرتی یہ کہہ کے کہ نہیں یہ احرام کے کپڑے ہم نے پہنے ہوئے تو یہ پابندی نہیں ہے آپ روز اپنا ڈریس چینج کر سکتے ہیں دن میں دو دفعہ کرنا چاہے دو دفعہ کر لیں آپ نے جو سکاف پہناوا ہے یا جو چادر لیوی ہے اگر آپ وہ بھی دن میں دو تین دفعہ چینج کرنا چاہے اگر آپ کے پر سہولت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت پسینہ آگئی اسمیل یا کوئی چیز گر گئی اوپر تو ایسی صورت میں آپ اس کو اتار کے دوسرا اگر پہن لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح اگر گھڑی پہننا ہے یا اینک ہے یا وہ ایک پیٹی پہنتے ہیں جس میں عام طور پر پیسے یا پاسپورٹ وغیرہ رکھتے ہیں یا چھڑی کا استعمال ہے تو یہ بھی جائز ہے پھر اسی طرح بغیر خوشبو کا تیل یا سابن جو ہے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے منارفات میں جو سٹالز ہوتے ہیں اس میں بغیر خوشبو کا سابن جو ہے وہ میسر ہوتا ہے پھر اسی طرح بچوں یا ملازموں کی تربیت کے لیے تھوڑی بہت سرزنش جو ہے اس کی بھی اجازت ہے لیکن لڑائی جھگڑا اور فساد اور مار پیٹ جائز نہیں پھر اسی طرح بوقت ضرورت چھتری کا استعمال جو ہے اس کی اجازت ہے تو اس کی بھی اجازت ہے جن چیزوں کی اجازت نہیں وہ کیا ہے شہر اور بیوی کا جسمانی تعلق لڑائی جھگڑا گناہ اور نافرمانی کے کام خوشبو لگانا نکاح کرنا کرانا یا پیغام بھیجنا خوشکی کا شکار کرنا یا شکاری کی مدد کرنا یا شکار کیاوے جانور زبا کرنا بال یا ناخن کاٹنا یعنی خود سے نہیں کاٹ سکتے لیکن اگر خود کوئی گر گیا یا ٹوٹ گیا ہے تو اور بات ہے بعض اوقات ایسا تھا نا آپ کو ٹھوکر لگتی ہے پاؤں کا ناخن ٹوٹ جاتا ہے تو اب آپ اس کو لیے لیے نہیں پھریں گے باقی حصے کو سیدھا کر لیں گے پھر اسی طرح سر میں خوشبودار تیل ڈالنا یہ منع ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے سر پہ ٹوپی یا پگڑی پہننا منع ہے موزے یا جرابیں مردوں کے لیے منع لیکن خواتین پہن سکتی اسی طرح ایسی جوتی کہ جو ٹخنوں سے اوپر چلی جائے چپل یا جوتی بعض وقت ہوتے نا شوز ایسے ہوتے ہیں جس سے ٹخنیں چھپ جاتے ہیں تو مردوں کے لیے ایسی جوتی پہننا بھی بنا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جو احرام کا چادر ہے اس کا کوئی مخصوص رنگ ضروری نہیں کہ ضرور سیاہ ہو یا ضرور سفید ہو بعض خواتین سمجھتے ہیں کہ نہیں احرام سفید ہی ہونا چاہیے اور اس میں مشکل کیا ہوتی ہے کہ سفید رنگ میں ایسی لون خریدتے ہیں کہ جس سے سارے بال جھلک رہے ہوتے ہیں سارے جسم کے فگرز نمائع ہو رہے ہوتے ہیں تو اس چیز سے پرحیص کرنا چاہیے اب یہ ہے کہ یہ سارا سفر تیہ کر کے آپ مکہ میں پہنچ گئے جب آپ مکہ میں پہنچیں تو اس وقت ضروری نہیں کہ سیدھے حرم جائیں آپ سیدھے ہوتیل جا سکتے ہیں وہاں اپنا سمان رکھیں وہاں آپ ریلیکس کریں وہاں آپ کچھ کھائیں پیئیں اگر آپ بھوکے ہیں یا بہت تھکے میں ہیں کچھ دوا لے لیں چائے پی لیں نہا لیں فریش ہو جائیں پھر آپ حرم میں آئیں کیونکہ بعض لوگ سمان باہر رکھ کے پہلے اندر جاتے ہیں پھر ایک پریشانی کے عالم میں عمرہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہوتل کی تلاش کرتے ہیں تو ایسی مشکت میں خود کو نہ ڈالیں پہلے آپ اپنے ٹھکانے کو تلاش کر لیں وہاں انتظام کر لیں کھائیں پیئیں آرام کریں مثلا اگر آپ دس گیارہ بجے پہنچے ہیں مکہ تو ضروری نہیں تھی کہ دس گیارہ بجے ہی جا کے آپ عمرہ کریں یا آپ زہر کے وقت پہنچے تو ضروری نہیں کہ زہر کے وقت ہی عمرہ کریں آپ احرام پہلے ہوئے ہیں آپ اثر کے بعد شروع کر سکتے ہیں آپ مغرب کے بعد شروع کر سکتے ہیں اپنی سہولت میں رات کے وقت کر سکتے ہیں یعنی شرط نہیں کہ پہنچتے ہی سیدھا ہے آپ کو عمرہ شروع کرنا ہے آپ سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ مکہ میں جب داخل ہوں تو وہ مسلون دعا بھی پڑھ لیں اللہم بارک لنا فیہا یہ تین مرتبہ پھر اللہم مرزقنا جناہا وحببنا الہ اہلہا وحبب صالح اہلہا علینا اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا کر اس بستی کے پھلوں سے ہمیں مستفید فرما اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے اور یہاں کے نیک افراد کو ہمارے لئے محبوب بنا دے پھر آپ دیکھیں کہ جب حرم میں جاتے ہیں تو پہلے مسجد حرام آتی ہے تو مسجد میں داخل ہونے کے آداب بھی ہمیں معلوم ہونے چاہئے اکثر لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ مسجد میں داخل کیسے ہو رہے ہیں یا مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں خصوصا خواتین کو نہیں آتی مرد حضرات تو اپنے اپنے ملکوں میں بھی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن خواتین کو نہیں آتی دعا کیونکہ ہمیں اتفاق کم ہوتا ہے مسجد جانے کا تو مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دائیں پاؤں اندر رکھنا ہے اس کا بھی ثواب ہوگا یعنی چلے تو آپ جائیں گے بائیں رکھا یا دائیں رکھا یا ایسے ہجوم میں اندر چلے گئے ہو تو جائے گا لیکن جب آپ شعوری طور پر دائیں پاؤں اندر رکھ کے جائیں گے تو ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے جائیں گے اور اس کا ایک ثواب آپ کو نصیب ہوگا پھر جو مسجد میں داخل ہوں تو دعا پڑھیں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی زنوبی وفتح لی ابوا برحمتکا اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اللہ کے رسول پر سلام ہو یہ مکہ میں مدینہ میں ہر جگہ پڑھنے اگر پاکستان میں بھی کسی مسجد میں جائیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں دعا اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لئے کھول دیں پھر آپ آگے جا رہے ہیں تو بعض لوگ آنکھیں بند کر کے جاتے ہیں کہ نہیں میں نے تو ایسے نہیں دیکھنا حرم کو آگے جا کے دیکھوں گے تو اس طرح کے بھی تکلف کی ضرورت نہیں ہے اگر ممکن ہو تو باب عبدالعزیز سے داخل ہوں اگر ممکن ہو یہ نہ ہو کہ آپ باب فتح میں کے قریب رکے ہوں اور آپ سارا باہر سے گھوم کے باب عبدالعزیز سے داخل ہونے کے تکلف میں آ رہے ہیں جو ہی آپ کعبہ کو دیکھیں تو پھر آپ دعا کریں کیونکہ اس وقت کی دعا جو ہے پہلی نظر کو اس کو دیکھ کر وہ قبول ہوتی ہے اور وہ دعا بھی پہلے سے سوچ کے رکھیں میں تو عام طور پر بخشش کی دعا مانگتی ہوں ربنا اغفر لی ولی والدیہ ولی المومنین کہ بخشش اگر ہو گئی پھر تو بیڑا ہی پار ہے پھر تو سب کچھ مل گیا اور اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو تو کسی چھوٹی سی چیز میں بھی پکڑ سکتا ہے اگر معافی نہیں ہوئی تو سارے کام بیکار ہو جائیں گے اس لیے بعض لوگ یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ میں جو کچھ یہاں مانگو وہ سب دعایں قبول ہوں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی کچھ مانگ بھی لیں مانگنے کا موقع ہے کوئی خاص تیز بھی مانگ لیں حضرت عرب بن زبیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں حضرت عائشہ نے مجھے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا پھر بیت اللہ شریف کا تواف کیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تواف کے لیے وضو شرط ہے اب آپ دیکھیں کہ عرم میں جا کر آپ تواف کریں گے تواف میں دو تین چیزیں جن کے بارے میں ہمیں کانشس ہونا چاہیے ایک تو یہ کہ تواف کے وقت بہت عدب اور احترام ہونا چاہیے اور اس میں بھی دوسروں کو تکلیف دینے سے پرہیز کرنی چاہیے کسی کو کونی مار کے یہ دھکا دے کے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں پھر بعض لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کے پورا گروپ بنا لیتے ہیں اور پھر نہ وہ کسی کو آگے جانے دیتے ہیں رستہ روک دیتے ہیں یہ بھی دوسروں کی عذیت کا سبب ہوتا ہے کوشش کریں کہ آپ جگہ مقرر کر لیں جن کے ساتھ بھی آپ نے مل کے تواف کرنا ہے تواف کے بعد وہاں اکٹھے ہو جائیں لیکن تواف کے دوران ہاتھ پکڑ پکڑ کے نہ چلیں اللہ یہ کہ آپ اکیلے نہ چل سکتے ہو یہ آپ کو سہارے کی ضرورت ہو ادروائز اپنا اپنا تواف کریں اپنی اپنی دعائیں مانگیں تاکہ خوشو خضو زیادہ ہو بعض لوگ معلم کے پیچھے دعائیں مانگتے ہیں وہ زور سے بلند آواز سے بولتا ہے پیچھے سارا حجوم بولتا ہے اور سوچے سمجھے بغیر بعض وقت بولا جاتا ہے آپ نے وہ سنائی ہوگا کہ ایک معلم جو تھا وہ تواف کرارہا تھا تو دعا پڑھاتے پڑھاتے اس کا موبائل بجا اور اس نے کہا ہیلو تو پورے مجمع نے پیچھے سے کہا ہیلو اب آپ خود سوچیں کہ اگر حرم میں اس طرح کے لطیفے ہو رہے ہوں تو پھر عبادت کا خشو خضو جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ خود دعائیں پڑھیں اور اس میں بھی آپ جو دعائیں پڑھیں وہ خشو کے ساتھ پڑھیں صرف بلند آواز سے چیخ چلانکے نہیں اور آپ کو پتا ہو آپ مانگ کیا رہے ہیں بعض وقت معلم حضرات ایسی دعائیں پڑھ رہے تھے جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور ہم صرف کہے جا رہے ہیں کہے جا رہے ہیں کوئی روح نہیں اس میں تو کیا مانگا آپ نے وہ تو کوئی اور مانگ رہا ہے تو آپ اپنی زبان میں مانگ لیں لیکن اپنی اپنی دعائیں مانگیں بعض لوگ اس وقت کتابیں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں اور مخصوص چکروں کی دعائیں بنائی ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کسی چکر کی کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے آپ کسی بھی چکر میں کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں عربی میں پڑھیں اردو میں پڑھیں انگریزی میں پڑھیں اپنی لکل زبان میں پڑھیں جس مرضی میں پڑھیں لیکن آپ کا اللہ سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے اردگر تواف کر رہے ہیں اور اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے ہمارا دھیان کئی اور ہی ہے اور ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یا ہم بس ایسے ہی بس چلے جا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں اس وقت سے بڑا وقت کیا ہوگا کہ آپ کو وہ سعادت نصیب ہو اس وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے چکر کو یاد رکھنے کے لیے ہر چکر کے لیے ایک وظیفہ رکھ سکتے ہیں مثلا ایک میں استغفار پڑھ لیں ایک میں یا حیو یا قیوم پڑھ لیں ایک میں آیت کریمہ پڑھ لیں ایک میں پہلا کلمہ پڑھ لیں ایک میں چوتھا کلمہ پڑھ لیں ایک میں دروشری پڑھ لیں یہ اپنی سہولت سے آپ ایک ترتیب قائم کر سکتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ یاد نہیں رہتا کونسا چکر ہے تو اس دعا کے مانگنے سے یاد رہ جاتا تھا لیکن وہ بھی زبانی پڑھیں یا یہ کہ کوئی ایک شخص مخصوص کر کہ سب کو نہ بتائے ہر شخص اپنے اپنے لیے خود مخصوص کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو مسنون دعا ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار ہے جو رکنِ یمانی سے حجرِ اسود کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور یہ خاص طور پر تواف کے ایک چکر کے پورا ہونے کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ لی جائے اس میں آپ دیکھئے کہ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے مثلا آپ کا وضو نہیں رہا اور آپ کو تواف بیچ میں چھوڑنا پڑتا ہے مثلا تین چکر کی ہے اور آپ کو وضو نہیں رہا تو آپ کیا ہے یا آپ کو واشنگ جانے کی ویسی ضرورت پیش آگئی تو آپ چلے جائیں دوبارہ وضو کر کے آ جائیں اور جتنے چکر آپ کے مکمل تھے اس سے اگلا چکر شروع کریں یعنی ادھورا چکر کو ادھوری جگہ سے آکے نہیں شروع کریں مثلا آدھے میں آپ نے جگہ چھوڑ دی تو آپ مثلا تین چکر آپ نے پورے کیے تھے اور چوتھے سے پہلے مثلا ساڑھے تین میں آپ نکل گئے باہر تو ساڑھے تین والی جگہ سے نہیں شروع کریں بلکہ چوتھے کی ابتدا سے پھر سے شروع کریں اور ابتدا کا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضر اسود سے شروع کیا جاتا ہے ایک اور بات یہ ہے کہ تواف کے دوران آپ تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں مثلا آپ کو صورت یاسین زبانی یاد ہے یا کچھ اور آپ قرآن پاک کے حافظ ہیں تو آپ قرآن پاک کی تلاوت میں بھی تواف کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور دعا نہیں مانگ سکتا اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے بھی بہتر عطا کرتے ہیں اس لیے اس وقت کی یہ بھی ایک بہترین عبادت ہے دن میں اگر پانچ دفعہ آپ تواف کر رہے ہیں عمرے کے بعد روزانہ کی روٹین میں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک تواف میں آپ ایک خاص ذکر کر لیں دوسرے میں قرآن پاک پڑھ لیں تیسرے میں کچھ اور کر لیں یعنی بدل بدل کے مختلف چیزیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کونسی چیز آپ کی پسند آئے اور کونسی چیز زیادہ فائدے کی ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب تواف آپ کر لیں تو پھر زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پیئیں اور اس وقت بھی خوب دعائیں کریں کیونکہ وہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ تواف کے دو نفل جب پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس ہو ورنہ حرم میں کسی بھی جگہ وہ نفل آپ پڑھ سکتے ہیں ان نفل کے بعد بیٹھ کر مثلاً اگر آپ نے کتابیں پڑھنی ہیں مجھے کچھ دعائیں جیسے زمانی ابھی تک یاد نہیں ہیں طویل ہونے کی وجہ سے یا ان کی ترتیب بھول جاتی کہ کتنی دعائیں ہیں ساری نہیں یاد رہتی تو میں عموماً یہ کرتی تھی کہ وہی جو چھوٹا ویگ ہوتا تھا اس میں دعاؤں کی جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں جب دو نفل تواف کے پڑھتی تھی تو اس وقت بیٹھ کے اپنی کتاب کھول لیتی تھی اور جتنی جی بھر کے کتابوں میں لکھی ہوئی دعائیں پڑھنی ہیں وہ پڑھ لیں اس وقت میں اپنی وہ ڈائری بھی نکال لیں جو آپ نے لوگوں سے وعدے کیے تھے دعائیں کرنے کے اس کو بھی نکال کے آپ ایک دفعہ پڑھ کے ان لوگوں کے حق میں مخصوص دعا کر لیں جو وہ چاہتے ہیں آپ سے کرنا پھر یہ کہ آپ صحیح کے لیے نکلیں گے جب صحیح کے لیے جائیں تو اس وقت کی دعا جو ہے صحیح شروع کرنے کی یعنی صفحہ سے شروع کریں گے مروہ پہ ایک چکر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑی وہ ہے کوشش کریں کہ یہ دعا بھی زبانی یاد ہو جائے لیکن اگر نہ ہو سکے تو اپنے بیگ میں چھوٹے سے ایک کارڈ پہ الگ لکھی ہو یہ نہیں ہو کہ کسی کتاب میں اور وہ دکھے پڑھ رہے ہیں اور آپ ورکہ ڈھونڈ رہے ہیں اگر آپ نے کسی مخصوص اس پہ لکھی ہے تو نشان یا مارکر آپ اپنی مخصوص دعا پہ یا مخصوص چیزیں پڑھنے کے لیے آپ ان کو وہاں لگا سکتے ہیں مثلاً ڈیفرنٹ کلر میں بھی لگا سکتے ہیں آپ کو صحیح کی دعا شروع کرنی ہے اور آپ کو نہیں آتی تو جو ہی آپ صفحہ پہ پہنچنے لگتے ہیں اپنی کتاب نکالیں فوراں اس جگہ کو نکالیں اور دعا پڑھ لیں پھر اس کے بعد یہ کہ سب ستون جا جو سب نشان کے علاقے ہیں اس میں مرد حضرات کو تیز چلنا ہوگا مگر عورتیں اپنی نارمل چال چلیں یعنی میں نے بعض عورتوں کو دیکھا کہ وہ بھی دوڑ رہی ہوتی ہے انہیں دیکھا دیکھی تو اس موقع پر ٹھیک ہے حضرت حاضرہ جو تھی وہ دوڑی تھی لیکن ہمارے لئے حکم کیا ہے کہ اس جگہ پر بھی باوقار انداز میں گزریں اور یہاں پر بھی یہ کہ اگر صحیح کا سلسلہ بھی بیچ میں منقطع کرنا پڑا اصلا آپ تھک گئے ہیں آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پیاس لگیا پانی پی لیں یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ میں آپ مکمل کر کے ہی سانس لیں گے بیچ میں رک رک کے بھی کر سکتے ہیں کوشش یہ کیجئے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں خوشی سے ہو سکون سے ہو اتمنان سے ہو تاکہ کرنے کے بعد جب آپ واپس ہیں تو آپ کی دل میں ایک اتمنان ہو یہ حسرت نہ ہو کہ پہلا حج تو تجربے کی نظری ہو گیا اور اب ایک دفعہ اور حج کرنا ہے جو صحیح کر کے کرنا ہے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ دوبارہ نہ جا سکیں اس لیے اس تجربے کو بھی بہت آسن طریقے سے کریں جو چیز سمجھنا ہے رک جائیں ٹھہر جائیں تسلی کر کے نکلیں بھاگم دوڑ نہیں مچائیں اور سمجھ کے پڑھ کے یعنی عمرے اور حج کی جو کتابیں آپ کے پاس رکھی ہوں گی ان کو وہاں پر دوبارہ پڑھ لیں ہر کام کرنے سے پہلے اس حصے کو پھر سے پڑھ کے سوچ سمجھ کے جتنا آپ کے بس میں ہیں اپنی تسلی کر کے آئیں شاید یہ آخری حج ہو اس کے بعد موقع نہ ملے تو آپ کی کوئی حسرت ایسی باقی نہ رہے پھر یہ ہے کہ جب صحیح ہو جاتی ہے تو پھر بالوں کو کاٹنا ہوتا ہے اس میں بھی عورتیں سمجھتی نہیں آپ ضروری نہیں کہ چھٹیا کے انٹ سے کاٹیں آپ یہاں سے بھی اپنی ایک لٹ نکال کے اتنے حصے کو بھی کاٹ سکتے ہیں اگر پیچھے سے نکالنا ممکن نہ ہو تو آگے سے نکال کے کان کے پاس سے بھی کچھ کاٹ سکتے ہیں کسی حصے سے بھی آپ ایک ڈیٹ کے انچ اتنا سا کاٹ کے آپ پھنک سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جب آپ بال کاٹ رہے ہیں تو کوئی مرد اگرات آپ کے بال نہ دیکھیں کئی خواتین کو اس جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ چھٹیا کو سب کے سامنے کھول کے نکال کے کاٹ رہی ہوتی ہیں اور مرد ازرات دیکھ رہے ہوتے ہیں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کا عمرہ ہو رہا ہے کہ جہاں حرام کام کے ارتکاب ہے کیونکہ عورت کے بال کسی مرد کو دیکھنے نہیں چاہیے وہاں پر تو خاص طور پر اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے پھر جب آپ نے عمرہ کر لیا یہاں پر آپ کا عمرہ ختم ہو گیا عمرہ جب آپ نے کر لیا مسجد سے باہر نکلنے لگے تو بایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں گے اور دعا پڑھیں گے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم مغفر لی ذنوبی وفتح لی ابوا بفضلکا اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں اللہ کے رسول پر سلام ہو اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لئے کھول دے اب آپ دیکھئے کہ عمرہ کے بعد آپ احرام کھول دیں گے یعنی آپ کے اوپر وہ پابندیاں جو ہیں بنیادی طرح پر احرام کھولنے کا مطلب یہ نہیں کس کا آپ اتار کے پھینک دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ کی جو پابندیاں آپ پر آئید ہوئی تھی وہ پابندیاں اب ختم ہو گئیں اب جب دوبارہ آپ کو حج کرنا ہے تو آٹھ تاریخ کے دوبارہ احرام پہنیں گے اس کی بات بعد میں کریں گے اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس دو ہفتے ہو وہاں پر مکہ میں ٹھہرنے کے ان دو ہفتوں کو کیسے گزارنا ہے اس کے لئے دن بھر کا اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس پر سختی سے جم جائیں ورنہ روزانہ کے پروگرام تبدیل کرنے سے بہت سے اوقات ضائع ہو جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے رشتدار یہ دوست یا گروپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کٹھے چلیں گے کٹھے آئیں گے کٹھے بیٹھیں گے کٹھی جگہ رکھیں گے ان چیزوں سے باہر آ جائیے اس لئے کہ بعض اوقات دوسروں کے انتظار میں مثلا نماز کا وقت آزان ہو رہی ہے اور آپ چیخ چل رہے ہیں جلدی باہر آؤ لوگ چلے جاتے ہیں اور نکلنے کا نام نہیں لیتی اور وضوح کر رہے ہیں اور کیے چلے جا رہے ہیں ان کا وہم ختم نہیں ہو رہا اس قسم کی بہت سی باتوں سے بہت وقت ضائع ہوتا ہے تو جو بھی آپ کے ساتھ ہیں ان کو عدب احترام سے سمجھا دیجئے کہ یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں یہ وقت اور یہ حرصت شاید پھر ملے یا نہ ملے اس لئے اگر جانا بھی ہے تو وقت پر جو تیار ہو تو جائیں اور پہلے سے بتا دیں اگر آپ وقت پر تیار نہیں تو میں انتظار نہیں کروں گی کیوں؟ اگر آپ میں پہلے سے بتا گئے تو وہاں ناراضگی نہیں ہوگی اور اگر آپ نے نہیں بتایا اور آپ نکل گئے یا آپ رکھ رہے اور آپ حصہ کیا اور ایک دوسرے کوئی ڈان ڈپٹ رستے میں ہوتی رہی تو اس سے پھر حج کا جو ہے وہ سواب اور وہ جو ایک روحانیت کی فضاء ہے وہ ختم ہو جاتی اور دوسروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم سب یہاں عبادت کے لیے ہیں بعض وقت ایک شخص کا موڈر شاپنگ کو وہ دوسرے کو بھی کھینچتے چلو میرے ساتھ میں وہ چیز دیکھ کر آئی ہوں بہت اچھی ہے تم بھی چل کے دیکھو ان چیزوں سے پرحص کرنا چاہیے دیکھیں چیزیں تو دنیا بھر میں ملتی ہیں اگر چند دن وہاں چیزیں نہ بھی دیکھیں تو کوئی بات نہیں اور اگر کسی وقت کوئی چیز ضرورت ہے آپ کو لینی ہے تو آپ ایسے وقت میں جائیے کہ جب آپ عبادت سے تھک چکے ہوں اور آپ تھوڑا اپنے آپ کو فرش کرنے کے لیے تھوڑا ادھر ادھر نکل جائیں ورنہ نمازوں کے وقت میں عبادت کے وقت میں فرش اوقات میں بازاروں میں گھومنا جو ہے یہ اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے اب یہ ہے کہ روزانہ آپ تحجد پڑھنے کی کوشش کریں کہ ایک نفل کا ثواب بھی وہاں بہت زیادہ ہے اور تحجد کے وقت کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور اللہ کا گھر ہے سامنے تو دعاؤں کی قبولیت کے خاص مواقع ہیں اس لیے تحجد کی آزان سے کچھ پہلے ہی اٹھ جائیں اور اٹھنے کے بعد یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ مسجد میں آ کر دعائیں پڑھتے وقت ذکر کرتے وقت کرتے ہوئے پھر آپ وہاں پہنچیں گے مسجد میں مسنون طریقے سے داخل ہوں گے دعا پڑھ کے داخل ہوں گے آپ مسجد کے نفل پڑھیں گے اور پھر آزان ہوگی آزان کا جواب دیں گے آزان کا جواب دے کر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی بہت سے لوگ لاعلمی کی وجہ سے اس وقت کو ضائع کرتے ہیں یعنی وہ قبولیت کا وقت ہے اور لوگ باتوں میں مصروف ہیں یا سو رہے ہیں یا کسی اور شغل میں ہیں تو کوشش کریں کہ آزان آپ کو حرم میں ملے یا راستے میں ملے اگر راستے میں ملتی ہے آزان ہی نہیں پانچ آزانوں میں سے یا تحجد کی آزان میں سے سب کی بات میں کر رہی ہیں اس وقت مشترکہ طور پر تو آپ آزان کا جواب دیں کسی سے بات نہیں کریں اور اس کے بعد خصوصی دعا کریں اپنے لئے پھر آپ مسجد میں پہنچیں آ کر مسجد کے نفل پڑھیں پھر تحجد کا وقت ہے اگر تو تحجد وہی پر آپ کو ادا کریں پھر فجر کی آزان ہو تو اس کا جواب دیں پھر اس کی دعا پڑھیں آزان کے بعد کی دعا اس کے لئے پیار رسول کی پیاری دعائیں اگر کتاب چھوٹی آپ کے پاس ہو تو اس میں مختلف مواقع کی یا حسن المسلم انگلش ترجمے کے ساتھ اور ردو کے ساتھ موجود ہے اس میں بھی مختلف مواقع کی دعائیں موجود ہیں اس کو آپ اسی طرح مختلف پیجز کو مارکر لگا کے رکھ لیں تاکہ جس وقت اور اگر چھوٹا چھوٹا نوٹ لکھا ہو تو جس وقت کی دعا آپ کو پڑھنا ہے یا جو بھی دعا پڑھنا ہے فوراں اس نشانی کے ساتھ کھول لیں ورکے بار بار پلٹنا اور اس میں وقت ضائع کرنا یہ بھی درست نہیں ایک ہی دفعہ انتظام کر لیں ان چیزوں کا پھر جب آپ وہاں دعا پڑھ لیں پھر اس کے بعد فجر کی سنتیں پڑھیں آزان اور نماز کی بیچ کا جو وقت ہے یہ سارا دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس وقت کو آپ یا تو تلاوت میں گزاریں یا ذکر میں گزاریں یا دعا پڑھیں اس وقت میں کچھ اور نہ کریں یعنی آزان سے لے کے نماز تک کے بیچ کی جو گھڑیاں ہیں یہ بڑی قیمتی ہیں اس میں سوتے میں وقت گزار دینا اچھا جب شروع ہوگی تکبیر ہوگی تم پہنچ جائیں گے یا بزار گھوم کے یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں حرم میں بیٹھے ہیں اچھا بہن تم کہاں سے آئی ہو فلان جگہ سے باتیں اور گفتگو اور آسانے ہو رہی تکبیریں ہو رہی کچھ اور کہانیاں ختم نہیں ہو رہی اور بعض خواتین تو مسلسل شاپنگ کی باتیں اور شاپنگ کر کے بعض وقت اندر لے آتے ہیں چھپا کے اور وہ دکھانے کی یعنی وہاں جا کر بھی ہماری دنیا ختم نہیں ہوتی اگر اتنی دنیا سے محبت ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی دنیا نہیں بھولتی تو پھر اور کہاں بھولے گی اس سے پھر یہ ہوتا کہ وہ حج کی جو روح ہے یا مقصد ہے یا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا اس لیے کوشش کریں کہ آزان اور نماز کے بیچ کے وقفے کو خوب خوب ذکر اور دعا میں گزارا ہے پھر نماز ہو گئی اب آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ آنا چاہئے اس کو سیکھ لینا چاہئے اور اس میں خصوصی طور پر یہ کہ امام سے پہلے نہ اللہ اکبر کہنی ہے نہ امام سے پہلے رکوع میں جانا ہے نہ امام سے پہلے سجدے میں جانا نہ امام سے پہلے سلام پھیرنا ہے یعنی ہر چیز میں امام کو فالو کرنا ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا جو ہے وہ ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے اس لیے جب آپ یہاں سے چلے ہی گئے بعض خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں جا کر مسجد میں نماز نہیں پڑھے وہ کہتی ہیں کہ عورت کی نماز گھر میں اچھی میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ وہ ان کا گھر کہاں سے وہ تو ہوتل ہے وہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا گھر تو نہیں ہوتا تو ہوتل میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے آپ مسجد میں نماز پڑھیں اور مسجد میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو پھر اس کا طریقہ تو اس صورت میں مشکل پڑھتی ہے نماز کا لطف ختم ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ جب جائیں تو ذرا وقت سے پہلے چلیں تو اگلی صفوں میں آپ کو جگہ مل جائے جہاں عموماً لوگ پھر کم آگے سے کراس کرتے ہیں یا اور سنجیدہ قسم کے لوگ بھی آگے جا کے بیٹھتے ہیں جو بچوں مالے یا عموماً اتنی دلچسپی نہیں ہوتی تو وہ سائیڈ پر تاکہ جلدی سے نکل جائیں تو ایسی جگہوں پر پرہیز کریں بیٹھنے سے یعنی اگر آپ آئے ہیں اندر تو کوشش کریں کہ ذرا آنگے جا کر ایسی محفوظ جگہ پر بیٹھیں کسی پلر کے ساتھ کہ جہاں کم سے کم لوگوں کی عامد و رفت ہو جہاں آپ یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کے فوراں بعد مسجد سے نکلنے کی کوشش نہ کریں خواتین کو ذرا رکھ کے نکلنا چاہیے کیونکہ مردوں کے حجوم ہوتے ہیں نکلتے ہوئے اس وقت پہ بہت ٹکرا ہوتا ہے حتیٰ کہ جوتا جب پہن رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے بھی دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں نماز کے بعد آپ سنت پڑھیں سنت کے بعد نفل پڑھیں ایکسٹرا نفل پڑھیں تلاوت کریں ذکر کریں دعائیں مانگیں اور جب آپ دیکھیں کہ اب رشت چھٹ گیا ہے پھر آپ اٹھیں اور مسجد سے باہر آئیں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعاوں اور نماز میں اتنا مشغول ہوں کہ آپ کسی سے کوئی سلام دعائی نہ کریں جب آپ نماز پڑھ چکے اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں دائیں بائیں کون بیٹھا ہے سلام کریں بات کریں اور پھال چل پوچھیں اپنے ملک کے لوگوں کے بھی دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کے بھی اپنے بارے میں بتائیں ان کے بارے میں جانیں کیونکہ حج کا مقصد کیا ہے لوگوں کی بہن ملاقات بھی ہو ایک دوسرے سے تعارف بھی ہو ایک دوسرے سے کچھ سیکھا بھی جائے اور اس میں آپ تھوڑی بہت دنیا کی بات بھی اگر آپ کر لیتے ہیں کھانے کپڑے کی بھی ہلکی پھلکی جب آپ نمازوں غیر سے فارغ ہو کہ ہر چیز سے بالکل تو اس وقت میں کوئی حرش نہیں لیکن نمازوں کے انتظار کے وقت میں نہیں دعاوں کی قبولیت کے وقت میں نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس وقت میں اپنے پاس چھوٹی چھوٹی کوئی ایسی چیز ہو جو دوسروں کو آپ دے سکیں بانٹ سکیں وہ اگر آپ جاتے وقت یہی سے لے جائیں مثلا دعاوں کے کارڈ لے جائیں کچھ مثلا شادی کارڈ گھروں میں وش کارڈ پڑے ہوتے ہیں فالتو بیکار ان کے اوپر کارڈ کر کچھ اپنے ہاتھ سے دعائیں لکھ لیں وہ آپ مختلف لوگوں کو بہت ہیوی قسم کی گزا نہ ہو کہ جس سے آپ کو نیند ہی آتی رہے بعض لوگ گزاؤں کے اوقات کی پابندی نہیں کرتے کبھی کسی وقت کھا لیا کبھی کسی وقت کھا لیا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو رفحاجت کی عادت ہے وہ بھی ڈسٹراب ہو جاتی ہے تو اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقت پر فارغ ہوں اور وقت پر آپ پاک ہوں وقت پر صاف ہوں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ کھانے کے جو اقاد ہیں ان کی بھی سٹکلی پابندی کریں اور اس میں کھانا اس طرح کا نہ ہو کہ جس سے آپ کو میدے میں جلن شروع ہو جائے یا آپ بار بار پانی پیئے یا آپ کو سستی اور غنودگی ہو یا یہ کہ آپ کا سٹمک اپ سٹ ہو جائے اور واش روم بار بر جانا پڑے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہاں جا کر بہت عبادت کے وقت کو ضائع کرتی ہیں خجور اور زمزم کا استعمال خاص طور پر کرتے رہیں یہ دونوں چیزیں آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہیں اور زمزم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس نیت سے پیا جائے وہ حاصل ہوتی یعنی اگر آپ شفا کی نیت سے پی رہے ہیں یا غزا کی نیت سے پی رہے ہیں تو کوشش کریں کہ حرم میں ہوتے ہوئے دوسرا پانی نہ لے جائیں وہی پانی بار بر پیئیں خجور اگر اپنے بیگ میں بھی تھوڑی سی ساتھ رکھ کسی وقت عبادت کے درمیان شگر لیول لو ہوتا ہے ہوتا ہے کہ جب آپ کھا رہے ہیں تو سامنے کو بچہ بیٹھا ہے دائیں بائیں کو اور بیٹھا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا آفر کر دیں یہ کہ بہت آکورٹ لگتا ہے کہ آپ خود تو کھا پی رہے ہیں اور لوگ آپ کی شکل دیکھ رہے ہیں اور میں اس وقت یہ حدیث یاد رکھتی ہوں کہ آگ سے بچوں خاک خجور کا آدھا ٹکڑائیں میں سوچتی ہوں کہ یہ بالکل انجان لوگ ہیں جو مجھے نہیں جانتے ہیں کہ میں کون ہوں اگر ان کو میں کچھ دوں گی تو یہ تو نہ مجھے ان سے شکریہ کی توقع ہوگی نہ مجھے تعریف کی نہ اس کے بعد یہ میرا احسان کبھی اتار سکیں گے اس لئے ایسے لوگوں پہ احسان کرو کہ جن سے کوئی واپسی کی توقع نہ ہو تو وہ ایک طرح سے بہترین صدقہ اور بہترین عجر ہوتا ہے اچھی خجوریں مل جاتی ہیں وہاں پر اگر آپ یوں سمجھیں کہ بعض وقت صرف پیسے دینے کی بجائے کچھ خجوریں ہی اپنے پاس رکھیں تو جو مانگنے والا نظر آئے اس کو بھی آپ خجور بھی صدقے میں دے سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہاں پر برف کے پانی والے کولر بھی ہوتے ہیں اور دوسرے بھی ہوتے ہیں کوشش کریں کہ بغیر برف والا پی اگرچہ سب لوگوں کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے لیکن گلے کے خراب ہونے کے مکان کم ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ اس میں انسان کو ایک نیچرل چیز ملتی ہے زمزم میں اگر برف ڈال دیں گے تو ظاہر اگر ڈالیوٹ ہو جائے گا کچھ تو وہاں جا کر تو پیور زمزم پینے کی کوشش کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ جاری رکھیں کہ کیا میں نے اپنے دن کا صحیح استعمال کیا ہے کیا میری نماز میں خوشو خضو تھا کیا میں نے صدقہ کیا کچھ کیا میں نے ذکر اپنے پورے کیے بلکہ ذکر جو جو کرنے ہیں آپ کو ان کی ایک لسٹ بنا لیں صبح شام کی دعائیں پڑھنی ہیں یا نمازوں کے بعد جو مسنون اذکار ہیں وہ پڑھنے ہیں یا پھر دیگر دعائیں پڑھنی ہیں حفاظت کی دعائیں وغیرہ پڑھنی ہیں اگر آپ بیمار ہیں تو آیات شفاہ پڑھ کر خود پہ دم کریں اہم ترین چیز یہ کہ اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھیں غم غصہ محبت ان سارے جذبات پہ بہت کنٹرول رکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آیات سن رہے ہیں تلاوت کی وہ سمجھ آ رہی ہیں تو رونا آ رہا ہے اتنی بلند آواز میں رونا شروع کر دیں کہ آدمی بھی آپ کی طرح متوجہ ہو جائیں بعض لوگ ہرم جاتے ہوئے بہت روتے ہیں آتے ہوئے بہت روتے ہیں یعنی جب آخری ودائی تواف ہوتا ہے تو واقعی رونا بہت آتا ہے اس میں بھی اتدال رکھیں ایسا نہ ہو کہ صرف رونے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بھوک لگی ہے تو بار بار ہائے بھوک لگی ہے اور ابھی تک کھانے کا موقع نہیں آیا اور یہ باتیں بھی بار بار نہ کریں پیاس لگی تھا ہائے بہت ہی پیاس لگ رہی ہے نہیں بس پانی پی لیں یہ بار بار تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے انہی لغو اور بیکار قسم کی باتوں سے حد تل بسا بچیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ مدینہ جانے کا موقع ملے اور یہ حج سے پہلے ہو ہجرت سے پہلے مدینہ کا نام یسرب تھا بعد میں مدینہ طیبہ کے نام سے یہ مشہور ہوا مکہ سے دو سو ساٹھ میل کے فاصلے پہ ہے اور آبادی کے اعتبار سے پھر یہ دوسرے نمبر پہ ہے اسے دار الحجرت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حجرت کے بعد یہ گھر بناتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ حضرت ابراہیم تیرے خلیل اور نبی تھے ان کی زبان پر تُو نے مکہ کو حرم قرار دیا اے اللہ میں تیرا بندہ اور پیغمبر ہوں میں مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان تک حرم قرار دیتا ہوں یعنی جس طرح مکہ کا حرم ہے اسی طرح مدینہ بھی حرم ہے آپ نے فرمایا المدینہ حرم مدینہ حرم ہے اور مدینہ کا حرم جبل عیر سے جبل سور تک ہے نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس میں کوئی بدت کی جائے جو مدینہ میں بدت ایجاد کرے گا اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لانت ہے آپ نے فرمایا مدینہ برے آدمیوں کو اس طرح نکال دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کا میل دور کرتی ہے یعنی ان کا یاد وہاں دل نہیں لگتا یا پھر یہ وہ رہ نہیں سکتے آپ نے فرمایا اگر لوگ سمجھے تو مدینہ ان کے لئے بہتر ہے ہوتا یہ کہ جب ہم مکہ جاتے ہیں تو ہمارا شوق ہوتا ہے کہ زیادہ وہاں رہے اور الحمدللہ ہونا بھی چاہیے لیکن مکہ کی محبت میں مدینہ کی محبت کو ختم نہ کر دیں یا مدینہ کی محبت میں مکہ کی محبت کم نہ کر دیں یعنی دونوں میں اعتدال بہت ضروری ہے بہت سے لوگ ان دو شہروں کو ہر وقت کمپیار کرتے رہتے ہیں مدینہ میں یہ تھا مکہ میں یہ نہیں تھا مکہ میں یہ تھا اور مدینہ میں یہ نہیں تھا اس طرح کی گفتگو کبھی اتنا فائدہ نہیں یہ ہے کہ دونوں شہروں کا اپنا مزاج ہے اپنی جگہ ہے اپنی رحمت برکت اور فضیلت ہے دونوں کو ڈیو رسپیکٹ اور محبت دیں دونوں میں پہنچ کر وقت کی قدر کریں اور ان جگہوں کا عدب اور احترام کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان مدینہ میں سمٹ کر ایسے آ جائے گا جیسے سام سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے یعنی آخری وقت میں دنیا میں جب ہر طرف بے ایمانی ہو جائے گی اور دین ختم ہو جائے گا تو ایمان اور دین سمٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ اسلام کا قبہ ہے ایمان کا گھر ہے حجرت کا مقام ہے حلال و حرام کے معلوم ہونے کا ٹھکانہ ہے آپ نے فرمایا جو مدینہ کی مسئبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرے میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا تو جس طرح مکہ جا کر آپ نے تکلیف اور پریشانی کا ذکر نہیں کرنا اسی طرح یہاں پر بھی تکلیف اور پریشانی پر صبر کرنا ہے یعنی کسی بھی قسم کی جو ہو آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جن لوگوں کی سفارش کروں گا وہ مدینہ والے ہیں پھر مکہ والے پھر تائف والے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کو مدینہ میں ہی مرنا چاہیے اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کا میں گواہ اور زمانتی بنوں گا ہرے ہرے کی قسمت میں تو یہ نہیں ہو سکتا لیکن نیت اور تمنا کرنے میں کیا حرج ہے کم از کم نیت کا ہی ثواب مل جائے اللہ تو اپنے راستے میں مجھے شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے پھلوں کے لیے دعا مانگی ہے اللہم بارک لنا فی سمرنا و بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی سائنا و بارک لنا فی مدنا اے اللہ تو ہمارے پھلوں میں برکت دے ہمارے شہر میں برکت ہی برکت دے اور ہمارے مد اور سع یعنی تولنے کے جو پیمانے ہیں اپنے کے ان میں برکت اتا فرما آپ نے فرمایا خدایہ ابراہیم تیرے بندے اور خلیل اور نبی تھے میں بھی تیرا بندہ اور پیغمبر ہوں حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی اور اس کے ساتھ اور زیادہ بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھل کو یعنی پھل کے لیے دعا مانگ کے وہ پھل کسی چھوٹے بچے کو عطا کر دیتے یعنی جب آپ کسی پھل کو دیکھتے تھے تو اس وقت یہ دعا پڑھتے یعنی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو اسے آپ کے پاس لاتے آپ اس کو لے کر یہ دعا پڑھتے جو ابھی میں نے پڑھی ہے اور پھر اس کے بعد یہ فرماتے اور وہ پھل چھوٹے بچے کو عطا کر دیتے آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص صبح اجوہ خجور کے ساتھ دانے کھالے اس کو نہ زہر نقصان دے گا نہ جادو یہ مدینہ کی خاص خجور ہے مسلم کی روایت میں ہے یعنی تریاق کیا ہوتا ہے زہر اور جسم میں جو فاسد مادے ان کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اجوہ جنت کا پھل ہے اسی طرح مدینہ کا جو غبار ہے غزوہ تبوک سے واپس آپ تشریف لا رہے تھے کہ لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ سے آ کر ملے جس کی وجہ سے گرد و غبار اڑا تو آپ کے بعض ہمراہیوں نے اپنے موں کو ڈھاپ لیا کپڑا ڈال لیا آپ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس غبار میں ہر بیماری سے شفا ہے یعنی کہ وہاں کی مٹی سے بھی محبت کرنی چاہیے کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں تک یہیں قیام فرما رہے اور مدینہ کی محبت کی دعا فرمائی اے اللہ تو مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے جیسا کہ مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے کیونکہ شروع میں صحابہ کا دل وہاں نہیں لگتا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کو ہمارے لئے صحتیاب بنا دے کیونکہ بہت سے صحابہ وہاں جا کے بیمار ہو گئے تھے اور اس کے سا اور مد میں برکت اتا فرما اور اس کے بخار کو جحفہ میں منتقل فرما حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو مدینہ کی محبت میں سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے آپ دعا کرتے اے اللہ تم مکہ سے دگنی مدینہ میں برکت اتا فرما تاکہ دگوں کو دل وہاں لگے اور لوگ وہاں پر جم جائیں کیونکہ مکہ کی محبت تو ایک فطری چیز ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے وہاں پر سب کے دل اس کی طرف کھچتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی لیکن مدینہ کے لئے پھر یہ تھا کہ حجرت کا گھر تھا ایک نئی جگہ تھی تو آپ نے خاص دعائیں اس جگہ کے لئے کی ہیں آپ نے فرمایا مدینہ کی گھاٹیوں پر فرشتے مقرر ہیں نہ اس میں تاؤں نہ آ سکتا ہے نہ دجال داخل ہو سکتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے سوا اور کوئی شہر نہیں جہاں دجال نہ جائے مدینہ کی تمام گھاٹیوں پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اور مدینہ میں خصوصاً مسجد نبوی جو ہے اس میں نماز پڑھنا جو ہے بہت عجر و ثواب کا باعث ہے آپ نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی ایک ہزار نماز سے افصل ہے سوائے مسجد الحرام کے کیونکہ وہاں لاکھ نمازوں کا ثواب ہے پھر اسی طرح آپ نے وہاں پر جو روزت الجنہ ہے اس کے بارے میں فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا حصہ باغیچہ ہے جنت کے باغیچوں میں سے اور میرا ممبر میرے ہوس پر ہے یعنی وہاں پر جو سفید کارپٹس کا ایریا ہے آپ کے خبر مبارک اور ممبر کے درمیان کا وہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے وہاں پر بھی نفل پڑھنے چاہیے پھر اسی طرح مسجد نبوی کے علاوہ مسجد قبا کا سفر کرنا چاہیے کیونکہ آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے آپ نے فرمایا جو پاک ہو کر اپنے گھر سے مسجد قبا میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے تو اس کو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے اس لیے خصوصی طور پر اس کی زیارت کرنی چاہیے اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر جانے کا موقع ملے تو کوئی شور کوئی ہنگامہ کوئی بے عدبی کوئی کسی کو عذیت نہیں دینی چاہیے بہت احترام کا مقام ہے بہت ہی خاموشی اور یکسوی کے ساتھ دروش شریف کسرس سے پڑھنا چاہیے بہت سے لوگ وہاں بیٹھ کر بھی گپ شپ میں سلام دعا میل ملاقاتوں میں یہ مل گیا وہ آگیا اس کو بلا رہے ہیں اس کو دھکیل رہے ہیں یا دوسروں کو کروس کر کر کے آگے جا رہے ہیں ان سارے چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اپنے قدم سمیٹ کے جانا چاہیے ڈرتے ہوئے اور عدب احترام کے ساتھ کیونکہ وہاں جا کر اگر عدب احترام نہ رہا تو عامال کی بربادی کا ڈر ہے وہاں پر جا کر باقاعدہ دروشری پڑھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا چاہیے پھر حضرت ابوبکر پر سلام بھیجنا چاہیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر سلام بھیجنا چاہیے جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنے کی سعادت دی تو ان کو بھی اپنی دعاوں اور درود میں اور سلام میں یاد رکھنا چاہیے پھر اسی طرح مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر جنت البقی ہے جہاں ہزاروں صحابہ کرام کی اور نیک لوگوں کی قبریں ہیں اور ان کے حق میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تو بقی الغرکت والوں کی مغفرت فرما دے اور جو وہاں دفن ہو اس کی بھی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا تو اس جگہ پر جا کر بھی اگر گزرتے ہوئے کیونکہ اندر تو جانے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن اس کی چار دیواری سے پہچانا جاتا ہے تو باہر سے گزرتے ہوئے خصوصی دعائیں جو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے کرنی چاہیے سب صحابہ کرام کا تصور ذہن میں لاکر جو وہاں دفن ہیں ان سب کے لئے خصوصی دعا کرنی چاہیے اب یہ ہے کہ مدینہ سے واپس آ کر پھر جب حج کا موسم ہوتا ہے تو آٹھ تاریخ کو حج شروع ہوتا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ آٹھ تاریخ کو آپ اپنے گھر سے ہی یا ہٹل سے جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں سے آپ احرام پہنے گے آٹھ ذلحج کو آٹھ ذلحج کا دن جو ہے یہ یومت تربیہ کہلاتا ہے یومت تربیہ اس لئے اس کو کہتے ہیں تربیہ کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا اہل عرب جو حج کے لئے جاتے تھے تو اپنے اونٹوں کو اچھی طرح پانی پلاتے تھے اس دن یعنی تیاری کا دن ہے ایک طرح سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تمتوں میں پہلے عمرہ ہوتا ہے جس کی ابھی تفصیل آپ کو بتائی گئی ہے عمرہ کے لئے مقات پر پہنچ کر احرام پہنا جاتا ہے یہ احرام کی نیت کی جاتی ہے اہل یمن پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش والوں کے لئے یہ لم لم کا مقام جو ہے یہ مقات ہے عموماً لوگ جہاز سے سفر کرتے ہیں تو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا لیکن جو ہی اعلان ہو اس وقت آپ احرام کی نیت کر سکتے ہیں مقات پہ پہنچ کے احرام کی نیت کرنی چاہئے یعنی گھر سے یا ائرپورٹ سے نہیں نیت کرتے بلکہ جب اعلان ہوتا ہے اس وقت نیت کی جاتی اور احرام باننے سے قبل جو ہے لبائک عمرہ کہہ کر آپ نیت کریں گے کیونکہ نیت بہت ضروری ہے ساتھ ہی پھر زور سے تلبیہ پکارنا چاہئے یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لک اس کا صحیح تلفز جو ہے یہ کسی سے سیکھ لینا چاہیے تاکہ درست ادائیگی ہو تو پھر اچھی تاثیر بھی ہو جب حرم کا علاقہ آتا ہے تو اس کی اوپر لکھا ہوتا ہے کہ only Muslims جب اس جگہ پہ میں پہنچتی ہو تو میں بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا اور شکر سے آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مسلمان پیدا کیا اور ہم اس جگہ پہ جانے کے قابل ہوئے ورنہ ڈائیورشن آتی ہے کہ non-muslims کا راستہ یہ ہے تو مجھے قیامت کا نقشہ نظر آ جاتا ہے کیونکہ حج سارا قیامت کو بھی یاد کراتا ہے آخری سفر یہی دنیا میں سفر کرتے ہوئے انسان آخرت کو زیادہ بہتر طور پر یاد کرتا ہے جب مکہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ جب تواف کے لیے جاتے ہیں بیت اللہ شریف کا تواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ بند کر دینا چاہیے یعنی یہ احرام کی نیت سے لے کر یہاں پہنچنے تک لب بیک پکارتے رہیں گے بہت سے لوگ بھولے رہتے ہیں اس تلبیہ کو بھولنا نہیں چاہیے جس حج میں جتنا زیادہ یا جس عمرے میں جتنا زیادہ تلبیہ ہوگا اتنا ہی زیادہ باعث سے برکت ہوگا پھر تواف کی ابتداء جہاں وہ حجرِ اسود سے ہوتی ہے اس کو چوم کر لیکن اگر چومنے کا موقع نہ ہو تو دور سے بھی آپ صرف ایک ہاتھ سے اشارہ کر سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس ہاتھ کو موہ کے ساتھ لگائیں یا وہاں پر رک جائیں اور بہت دیر کے لیے کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پر رک جاتے ہیں اور بھیڑ کر دیتے ہیں اور آگے نہیں چلتے بعض لوگ اس پٹی کو نیچے نہیں دیکھتے اور اس سے پہلے ہی رکے کھڑے ہوتے ہیں یا کروس کر کے رکتے ہیں تو وہ بقاعدہ نشان ہے حجرِ اسود کے نیچے زمین پر دارک براؤن کلر کی پٹی ہے اسے دیکھ کر وہاں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آگے چلے جانا چاہیے یہاں کوئی بہت لمبی چوڑی دعا نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ وہاں پر لمبی لمبی دعائیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں رش کر دیتے ہیں جس سے دوسروں کو بہت عذیت اور دکم پیل ہوتی ہے اس سے بچنا چاہیے یعنی ہاتھ بھی لگایا جا سکتا ہے اس کو یا دور سے صرف دائیں ہاتھ کا اشارہ کافی ہے اور اپنا تواف شروع کر دینا چاہیے تواف شروع کرنے سے پہلے چادر کا ایک حصہ دائیں کندے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندے پر ڈال لینا چاہیے یعنی حالت استباع اختیار کرنا چاہیے اور یہ مردوں کے لئے ہے رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان یعنی جہاں حجرِ اسود ہے یہاں سے آپ نے شروع کیا انڈ بھی تواف کا یہی ہوتا ہے لیکن اس سے پچھلا کارنر جو ہے وہ رکنِ یمانی کہلاتا یمانی یمن کی طرف اس کا رخ ہے اس لئے اس کو یمانی کہتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ اس جگہ کے بیچ میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار پڑھنا چاہیے جب آپ تواف شروع کریں تو اس وقت کہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں ایک تواف کے لئے ساتھ چکر ہوتے ہیں اور ساتھ چکر پورے کرنے کے بعد وَتَّخِذُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمْ وَمُسَلَّ یہ پڑھتے ہوئے مقامِ عبراہیم کی طرف آنا چاہیے وہاں نفل پڑھنے چاہیے دو رکت پہلی رکت میں سورت الکافرون اور دوسری میں کل ہو اللہ و احد پڑھنا مسنون ہے اگر آپ کو یاد نہ رہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو زیادہ سواب ہے کیونکہ یہ سنت ہے ایک اور بات یاد رکھئے کہ نہ تو ہم خانہِ کعبہ کو پوچھتے ہیں نہ مقامِ عبراہیم کو پوچھتے ہیں کیونکہ قرآنِ پاک میں آتا فَلْيَابُدُ رَبَّ حَزَلْ بَيْرِ یہ سب کچھ سمبل ہے ان چیزوں کے اندر کچھ نہیں ان کی اہمیت بھی اللہ کے بتانے سے ہوئی ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عصرات کو جو بوسا دیا تو کہا تھا کہ اے پتھر تم پتھر ہو نہ نفع دیتے ہو نہ نقصان بعض لوگ خانہِ کعبہ کے اوپر کپڑے رگڑ رہے ہوتے ہیں یا ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں چلے محبت میں ہاتھ پھیرنا تو اور بات ہے لیکن یہ سمجھنا کہ ہاتھ پھیرنے سے کوئی فائدہ ہو جائے گا یا بیماری دور ہوگی یا یہ پتھر ہمیں شفاہ دیں گے یہ سب شرکیاں باتیں ہوتی ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے نماز کے بعد آبِ زمزم پینا اور کچھ سر پہ بھی ڈالنا چاہیے اپنے موہ پہ چھیٹے مار سکتے ہیں سینے پہ مار سکتے ہیں سر پہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد پھر حجرِ اسوط کا استلام کرنا اور صحیح کے لیے صفہ پہاڑی کی طرف جانا چاہیے اور پانی پینے کے لیے آپ کولر سے بھی پی سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ نیچے اتر جائیں جہاں پر جو گواں ہے اس سے ڈائریکٹ پانی آتا ہے ملتظم کے پاس عموماً خواتین نہیں جاتی اور نہ ہی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ بہت مردوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر مشکل پڑتی ہے یہاں چمٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے لیکن اگر ہمیں موقع نہیں ملتا اور دور سے بھی مانگتے ہیں انشاءاللہ نیت کا عجر مل جائے گا پھر اس کے بعد صحیح شروع ہوتی ہے صحیح کا لفظی معنی ہے دوڑنا قرآن پاک میں آتا ہے صفا اور مروع اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا تواف کرے تو بشک اللہ کا دردان ہے جاننے والا ہے اس آیت کو پڑھ بھی لینا چاہیے اور پھر یہ الفاظ کہنے چاہیے میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کرنے کو کہا ہے صفا پہاڑی پر چڑھ کر قبلہ رکھ کھڑے ہونا اور تین مرتبہ یہ کلمات کہنا چاہیے اور پھر نیچے آ کر شروع کرنا چاہیے یہ پتھر کافی اب اونچے ہو گئے ہیں ضروری نہیں کہ ان پتھروں پہ جا کے چڑھیں اب تو پتھر نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے بس ذرا سی اونچے حصے میں اگر آپ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے یہ کلمہ تین دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور تواف شروع کر دیتے ہیں یعنی صحیح تو اس سے کام ہو جاتا ہے سب ستونوں کے درمیان مردوں کو تیز چلنا چاہیے لیکن عورتوں کو اپنی نارمل رفتار سے اس میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگ سات دفعہ پورا گھومتے ہیں تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں حالانکہ ایک چکر جو ہے صفحہ سے مروہ کا ہو گیا پھر مروہ سے صفحہ پھر صفحہ سے مروہ تو اس طرح ساتھ پورے ہو جاتے ہیں اور مروہ پہ ختم ہوتا ہے جا کے پھر صفحہ سے شروع ہوتا ہے اور مروہ پہ ختم ہوتا ہے ساتھ ماں یہاں پھر بال کٹنے چاہیے ایک یا دو پور اتنا سے بال کٹنا کافی ہے کسی ایک جگہ کی لٹ سے بھی کٹ سکتے ہیں اور پوری چٹیہ کے آخر سے بھی کٹ سکتے ہیں اور مردوں کے لئے جو حلق ہے یعنی پورا سر منوانا وہ زیادہ افصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لئے جو پورا سر منوائے تین دفعہ رحمت کی دعا کی ہے لیکن یہ کہ اگر تھوڑے سے بال بھی کٹ لیں تو عمرہ ہو جاتا ہے احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہن لینا چاہیے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ عمرہ مکمل ہو گیا اب حج کا موقع ہے آٹھ زل حج کو دوبارہ احرام پینا جائے گا اور اس کے لئے سفر مکہ سے شروع ہوگا سب سے پہلے منہ جائیں گے منہ میں پہنچے احرام باننے سے قبل لبائک حجن کہہ کر حج کی نیت کرنی چاہیے بلند آواز سے تلبیہ کہنا چاہیے اور یہ الفاظ بھی اللہمہ هذه حجتن لاریا افیہا ولا سمعتن یا اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب منہ پہنچ کر آٹھ زل حج کو احرام باننے کے بعد زہر سے قبل تلبیہ کہتے ہوئے منہ پہنچنا وہاں زہر اثر مغرب عشاء اور فجر کی پانچ نمازیں قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر باجماعت ادا کرنا چاہیے لیکن خواتین اپنے ہی جگہوں پر ادا کر سکتے ہیں اور اس میں بھی یاد رکھئے کہ بہت سے وقت ہم پابند ہوتے ہیں وہ سارے انتظامیاں کے کہ کس وقت وہ ہمیں لے جا رہے ہیں بعض لوگ بہت ارلی مارننگ لے جاتے ہیں بعض لوگ زہر سے بھی بات کا وقت ملتا ہے تو اس میں آپ مجبور ہوتے ہیں اگر آپ اپنے اون پہ حج کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ پانچ نمازیں وہاں ادا کر سکتے ہیں اگر رہ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آٹھ تاریخ کو منہ پہنچنا لازم ہے پھر نو تاریخ کو طلوع افتاب کے بعد تکبیر و تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے منہ سے عرفات روانہ ہونا چاہیے یہاں پر مسجد نمرہ ہے ضروری نہیں کہ آپ مسجد کے اندر جائیں عرفات میں داخل ہونے سے قبل وادی نمرہ میں قیام کرنا ظہر کے وقت انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا عرفات جانے سے پہلے راستے میں وادی نمرہ میں قیام کیا تھا اور پھر زوال کے بعد آپ نے وہاں پر وقوف کیا تھا یعنی عرفہ میں تو یہاں پر امام کا خطبہ حج سننا پھر زور اور اثر کی نمازیں وہاں پر ادا کرنا چاہیے یہاں بہت سے لوگ جھگڑوں میں پڑھ جاتے ہیں قصر پڑھیں کہ پوری پڑھیں اور اس قسم کے تو پلیز جھگڑوں میں پڑھنے کی بجائے جو آپ کو وہاں جو بتا رہا ہے اس کے مطابق کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی حج ہو جائے گا آپ کا کیونکہ حج کے موقع پر جس چیز سے خاص طور پر قرآن میں بچنے کیلئے کہا گیا لا جدال وہی ہم وہاں شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے پر فتوے لگانے لگتے ہیں اس میں ٹھیک ہے ائمہ اکرام کی آراہ مختلف ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہے بہرحال وہ کیا ہے کہ زہر اور اثر کی دونوں نمازیں ایک آزان اور دو اقامت کے ساتھ باجماعت قصر ادا ہوئی جمعن و قصرہ وہاں کے جو امام ہیں وہ اسی طرح پڑھاتے ہیں لیکن بعض ممالک کے لوگ جو ڈیفرنٹ فکھ فالو کرتے ہیں وہ اس وقت میں بھی اپنی پوری کرنا چاہتے ہیں آپ چاہیں تو پوری کریں نہ چاہیں اور قصر امام کے پیچھے پڑھ لیں تو بھی آپ کا حج درست ہو جائے گا عرفات کے میدان میں سائبان کے نیچے عموماً لوگ ہوتے ہیں دھوپ میں کھڑا ہونا ضروری نہیں جبل نور پہ چڑنا ضروری نہیں لیکن کیونکہ وقوف عرفات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعائیں مانگی تھی تو جتنی بھی دعاؤں کی کتابیں اور ڈائریاں اور جو آپ نے رکھا ہوا ہے آپ کافی وقت ہے آپ کے پاس زوالِ آفتاب یعنی زہر سے لے کر مغرب کے وقت تک آپ کے پاس کئی گھنٹے ہیں خوب خوب دعائیں مانگیں یہی حج کا اصل دن ہے الحج و عرفہ حج کا رکنِ آزم ہے پھر جبلِ رحمت کے دامن میں یہ جہاں جگہ میسر آئے وقوف کرنا چاہیے قبلہ روح کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی اور نبی دعائیں مانگنا اور درمیان میں تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ بھی کہنا چاہیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ بھی بیچ بیچ میں پڑنا چاہیے پھر آپ تھک جائیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں کھانا بھی کھا سکتے ہیں اگر بہت نیند کے غلبہ تو تھوڑا سا سو کے فرش بھی ہو سکتے ہیں لیکن صرف اتنا کہ جس سے آپ مزید عبادت کے لیے فرش ہوں یہ نہیں کہ آپ پھر سوتے ہی چلے جائیں غروبِ آفتاب کے بعد نمازِ مغرب ادا کیے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدل فرمانہ ہونا چاہیے بہت سے لوگ پیدل چلتے ہیں گاڑیوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن اس وقت میں بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے ایک عجیب منظر ہوتا ہے ہمیشہ دنیا میں مغرب کی آزان ہوتی ہے تو سب نماز کے لیے دوڑتے ہیں اور یہاں آزان ہوتی ہے تو آپ کو نماز نہیں پڑنا بلکہ آپ کو یہاں سے چلنا ہے پھر مزدلفہ پہنچتے ہیں یعنی آمکہ سے منہ آئے منہ سے عرفات عرفات سے آپ مزدلفہ آئیں گے رات یہاں گزاریں گے نو اور دس کے بیچ کی رات یہاں گزرے گی آٹھ اور نو کے بیچ کی منہ میں گزری دن عرفات میں گزرا رات پھر مزدلفہ میں آگئے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک آزان اور دو اقامت کے ساتھ قصر کر کے جمع اور قصر ادا کرنی چاہیے رات سو کر گزارنا اور دس دل حجہ کی نماز فجر معمول کے وقت سے تھوڑی پہلے ادا کرنا چاہیے بعض لوگ ساری رات یہاں جاگتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رات کو آرام کیا تھا اس لئے آرام کرنا بھی مسنون ہے وقوف مزدلفہ کے بعد منا روانہ ہونے سے پہلے صرف جمرہ اقبہ کی رمی کے لیے مزدلفہ سے سات کنکریاں چننا مستحبہ لیکن ممکن نہ ہو تو آمینہ میں بھی چن سکتے ہیں کوئی شرط نہیں ہے رمی کے لیے کنکری کا حجم چنے کے دانے سے کچھ بڑا ہونا چاہیے بعض لوگ بڑے بڑے پتھر اٹھا لیتے ہیں یا جوتے مارتے ہیں یا اور چیزیں پھیکتے ہیں یہ سب خلاف وقار باتیں ہیں ان چیزوں سے پرہز کرنا چاہیے جس شیطان کو ہر وقت ہم نے دوست بنایا ہوئے وہاں جا کے اس پہ جوتے مار بھی آئے تو کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں نیکسٹ نماز فجر باجمات ادا کرنے کے بعد مشہر الحرام پہاڑی کے دامن میں یا جہاں بھی جگہ ملے قبلہ رکھ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج تلوہ ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تحلیل کہنا توبہ استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے لیکن افسوس کے بعد وہاں سے جو معلم ہوتے ہیں یا قافلے ہوتے ہیں وہ کچھ کرنے نہیں دیتے اور ایک بھیڑ اور ایک رش کی حالت ہوتی ہے لوگوں کو خود کچھ پتا نہیں ہوتا اور بس جلدی جلدی میں ایک سے دوسری جگہ دوسری سے تیسی جگہ لے جاتے ہیں اس میں انسان مجبور ہے معذور ہے لیکن اگر آپ کو موقع ملے اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے منا روانہ ہونا اور راستے میں وادی محصر سے تیزی سے گزرنا چاہیے یہ وادی محصر وہ جگہ ہے جہاں ابراہ کا لشکر جو ہے ہلاک ہوا تھا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رکنے سے منع کیا اور تیزی سے گزرنے کا حکم دیا منا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمرہ اقبہ کی رمی کرنی چاہیے رمی کہتے ہیں پتھر مارنے کو پتھر پھینکنے کو رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے کنکریہ مارتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے اور ساتھ کنکریہ پھینکنا ہوتی ہے جمرہ اقبہ یعنی اپل ہے اپل کے نیچے بھی ہے یہ اس کا سمبل اوپر بھی ہے جہاں آپ کے لئے سہولہ تو آپ جائیے اس میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور عموماً یہاں پر بہت خوف و حراس بھی پھیل جاتا ہے بعض وقت لوگ پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سب ایک ہی جگہ سے جا رہے ہوتا اور ایک ہی جگہ سے آ رہے ہوتا ہے یہ جو گڑھ بڑھ ہوتی اور پھر گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کٹھے دھکے دے رہے ہوتے ہیں اس میں پھر بہت مشکل ہوتی ہے ابھی تک اس مسئلے کا کوئی حل شاید سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کے لیکن یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی طرف سے کسی کو عذیت نہ دے گنکریہ مارنے کے بعد پھر قربانی کرنا ہوتی ہے اور قربانی کے گوش میں سے کچھ خود بھی پکا کے کھا سکتے ہیں اگر موقع نہ ہو تو سارا ہی دے دے پھر یہاں پر بال کٹوانا یا منڈوانا ان میں سے دونوں کام ہوں گے یہ اس دن کا خاص عمل ہے اور پھر آپ کا تحلل اول ہو جاتا ہے یعنی آپ احرام کی چادریں اتار دیتے ہیں اس خوشبو نہیں لگائیں گی لیکن یہ کہ اب آپ فارغ ہو گئے سوائے شہر اور بیوی کے تعلق کے تمام چیزیں جو ہیں وہ جائز ہوتی ہیں اب حج کا دوسرا رکن جو ہے توافع افاظہ یہ کرنا ہے یہ حج کا رکن عاظم ہے ایک طرح سے یعنی حج کے دو فرائض ہیں ایک عرفہ میں قیام اور ایک یہ توافع اگر یہ دو نہیں ہوئے تو حج نہیں ہوگا اور یہ توافع کب ہوتا ہے منہ سے منہ میں کنکریہ مار کے قربانی کر کے اور بال کٹوا کے فارغ ہو کے نہا دھو کے پھر آپ جاتے ہیں مکہ دوبارہ اب آپ دیکھئے مکہ سے چلے منہ آئے تھے منہ سے رفاد گئے تھے رفاد سے مزدلفہ مزدلفہ سے واپس منہ اور پھر وہاں سے دوبارہ مکہ اور یہاں پر تواف اور سعی ہوگی پھر اسی طرح تواف کے بعد زمزم پینا کچھ دعائیں مانگنا پھر صفحہ مروہ کی سعی پھر آپ مکہ سے واپس منہ آ جائیں گے قیام منہ کے دوران ممکن ہو تو رزانہ تواف کریں آکے ورنہ مسجد خیف میں باجماعت نمازیں ادا کریں بکسوہ تحلیل و تکبیر ہو حمد و سنا ہو توب و استغفار ہو اور کھانا پینا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں کسوہ سے ذکر اور اس میں تکبیر ہیں خصوصا نمازوں کے آس پاس اور اس کے علاوہ اور اس میں یہ ہے کہ مسجد میں جانا بہت اچھا ہے لیکن اگر بہت دور ہے آپ اور مسجد میں ہر وقت پہنچنا ممکن نہیں تو جہاں جہاں خیمے ہیں وہاں پر باجماعت نماز کا احتمام کر لینا چاہیے ایام تشریق جو ہیں گیارہ بارہ تیرہ ذلحج کی راتیں یہ منا میں ہی گزارنی چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ گیارہ اور بارہ تک بھی آپ رکھ سکتے ہیں اگر تیرہ رکنا چاہیں تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں رزانہ زوالِ افتاب کے بعد یعنی پہلے دن تو آپ نے صبح میں کنکریہ ماری تھی اب یہ اگلے تین دن جو ہے یہ سورج جب زوال ہو جائے گا یعنی زہر کا وقت ہوگا اس وقت آپ کنکریہ ماریں گے اور پہلے جمرہ اولہ کی پھر وسطہ پھر جمرہ اقبہ کی ترتیب کے ساتھ رمی کرنی چاہیے یعنی آپ آئے ہیں پہلے جمرہ اولہ اولہ کا مطلب بھی پہلہ ہے وسطہ بیچ کا اور اقبہ پچھلا یعنی جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں جمرہ اولہ وسطہ کی رمی کے بعد قبلہ روح کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے لیکن جمرہ اقبہ کی رمی کے بعد دعائیں مانگے بغیر واپس پلٹنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا بارہ زلحج کو منا سے واپس آنا ہو تو غروبِ آفتاب سے قبل منا سے نکلنا چاہیے اگر آفتاب غروب ہو گئے تو پھر اگلے دن جائیے کنگریہ مار کر اور جب آپ کی واپسی ہو تو اس وقت کہیے ربنا تقبل منا انکہ انت السمیع العلیم کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما بشک تو ہی دعاوں کا سننے والا ہے قبول کرنے والا ہے چند چیزوں کی طرف اور توجہ دلانا چاہوں گی کہ بعض لوگ وہاں پر ان جگہوں کا عدب احترام نہیں کرتے کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں آپ دیکھئے کہ آپ پھینکنے کا تو تصور بھی نہ کریں اپنے پاس ایسے شاپر رکھیں کہ جس میں اگر کوئی چیز ڈالنی پڑے تو آپ ڈال لیں اور پھر پروپر جگہ پر اس کو پھینکیں ہاں اگر ہو سکے تو یہ ضرور کریں کہ جو کوڑا کرکٹ وہاں مسجد خیف یا نمرا یا مسجد حرام یا مسجد نبی میں کوئی اور پھینکنے اس کو بھی اٹھائیں یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کالا مرد یا عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا تو وہ فوت ہو گئی بہت سی حدیث عورت کے بارے میں آتی ایک مرد کے بارے میں بھی آتی آپ کو اس کو مرنے کی خبر نہ ہوئی ایک دن آپ نے اس کو یاد فرمایا کہ وہ کہاں ہیں یعنی جھاڑو دینے والی وہ عورت کہاں ہیں لوگوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی آپ نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی لوگوں نے کہا ایسا ہوا اور ایسا ہوا اور اس کا قصہ بیان کیا یعنی اس کو معمولی چیز سمجھا آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتلاو حضرت ابو حرارہ نے کہا کہ آپ اس کی قبر پر تشریف لائے پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو یہ سعادت اس کو کیوں نصیب ہوئی کئی لوگوں کی تو نماز جنازہ پڑھنے سے آپ انکار کر دیتے تھے ان کے سقرزہ دانی کیا ہوتا تھا لیکن اس کی نماز جنازہ آپ نے قبر پر جا کے پڑھی کیوں یہ مسجد کی صفائی کرتی تھی عورت ہمیں بھی یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے کہاں یہ کہیں پانی پیئیں اور وہیں گلاس پھینکے اٹھ کے آ جائیں یا کچھ کھائیں پیئیں وہیں ٹیشو بعض لوگ تو ہر قسم کی گندگی وہاں پھیکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ رحم کرے تو یعنی اس میں نفس کا بڑا تذکیہ ہوتا ہے یعنی دوسروں کے کھوڑا اٹھانے کیونکہ اپنے گھروں میں تو ہم عام طور پر اس کا اتنا اتمام نہیں کرتے یا خصوصاً وہ لوگ جن کو گھروں میں بہت سے ایسی سہولتیں میسر ہیں موقع نہیں آتا ایسے کام کرنے کا تو وہاں جا کر خصوصی طور پر اس نیکی کے کمانے کا بھی اتمام کریں یعنی نماز ذکر دعائیں یہ تو سب ٹھیک ہے اپنی جگہ یہ باقی رچولز کی ادائیگی لیکن کچھ اس طرف بھی توجہ پھر اسی طرح واش رومز کو احتیاس سے استعمال کریں جب آپ نکلے تو اس حال میں اس کو چھوڑ کر آئیں کہ دوسرا جائے تو اس کو کراہت نہ ہو پانی بہت زیادہ کھول کر زائے نہ کریں پھر اسی طرح اپنے جسم اور لباس وغیرہ کی صفائی کا بھی خیال رکھیں بعض لوگ پسینے میں اٹے ہوئے مسجد میں آ جاتے ہیں اور بہت نماز کی خوشوں میں خلل ڈالتے ہیں آپ بھلے اس طریقے نہ کریں بھلے بہت اچھے کپڑے نہ پہنیں سادہ لباس معمولی سمپل سا لیکن دھلا ہوا صاف لباس پہننے کی کوشش کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ تھوڑا بہت تبلیغ اور تعلیم کا کام بھی کر لیں جو لوگ آپ کے ساتھ گروپ میں ہیں ان کو کچھ سکھانے کے لیے کوئی کتاب پاس رکھیں جو لوگ وہاں پر کہیں بھی آپ کو ملیں کسی کو کوئی دعا سکھا دی کسی کو کوئی مسئلہ بتا دیا انہی کوشش کریں کہ کوئی ایک اچھی اچھی بات آپ کسی نے کسی کو بتاتے رہیں چھوٹے چھوٹے کارڈ کیسٹس تو تقسیم کر ہی سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ خود زبانی بھی تھوڑی تھوڑی بات بتائیں لیکن کسی کے سر پر سوار نہ ہو اب ایک اہم کام جو لوگ وہاں پر جا کر کرنا ضروری سمجھتے ہیں وہ ہے شاپنگ اس کو سب سے آخر کی لسٹ پر رکھئے بعض لوگ اتنا سامان جمع کر لیتے کہ کمرے میں لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی خصوصا جو لوگ مل جل کر رہتے ہیں سامان زیادہ ہو جاتا ہے یا پھر مدینہ اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر واپس لاتے ہیں اور ایک عذاب میں گرفتار رہتے ہیں تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب بالکل واپسی کا وقت ہو تو کچھ لوگوں کے لیے اگر آپ کو حدیعہ وغیرہ خریدنا ہو تو وہ آپ خرید سکتے ہیں اس میں کوئی منع نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں عموماً رواج کیا ہے جائے نماز تسبیح اب ہر شخص واپس آنے والا ہے جائے نماز دے رہا تسبیح دے رہا اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی کتنی جائے نمازوں پر نماز پڑے گا اور کوئی کتنی تسبیحوں پڑے گا تو صرف جائے نماز اور تسبیح کو ایک ریچول سمجھ کے مت خریدیں اس کے علاوہ بھی آپ کچھ چیزیں لے سکتے ہیں مثلا رچھی تلاوت کی کیسیٹس لائیں وہ لوگوں کو دیں وہاں سے لاکر عموماً ہم کتابوں کے دکان پر تو جاتے ہی نہیں نہ وہاں کی شاپنگ کرتے ہیں اسی طرح آپ خجور لاسکتے ہیں زمزم تو خیر لانا ہی ہوتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ آپ ایسی چیزیں خریدنے کی کوشش کریں کہ جو دوسرے استعمال کریں اور آپ کو ثواب اور فائدہ بھی پہنچیں یعنی صرف ایک مخصوص چیز خرید کر اور صرف ایک سر سے اتارنے والی بات نہ ہو بلکہ خریداری میں بھی سوچ سمجھ کر اپنی حیثیت اور وقت کے مطابق جو آپ خرید سکے جس سے دوسروں کا بھلا ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہاں سے ہی خرید کر آپ دیں مثلا اگر آپ واپس آتے ہیں اور آپ کے مہمان آپ کے پاس آ رہے ہیں تو اس موقع پر آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں یعنی یہاں سے بھی آپ کوئی اچھی کتابیں اچھی کسیٹس اچھی چیزیں لے کر آپ لوگوں کو آنے والے مہمانوں کو دے سکتے ہیں یا اسی طرح یہ ہے کہ جیسے خوشبو کا حدیعہ ہے تو وہ مہنگا ضرور ہوتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے حدیعے کو کبھی رد نہیں کیا کرتے تھے اس کو بھی آپ خرید سکتے ہیں جتنے میں ایک جانماز آتی اتنے میں خوشبو بھی آ سکتی جانماز کا اٹھانا بھی ایک مسئلہ ہے خوشبو کا اٹھانا آسان ہے تو اب ہوتا یہ ہے کہ خوشبو عموماً چھوٹی سی چیز میں ہوتی ہے جب دیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کچھ ہی نہیں دے رہے تو لوگ عموماً بلک کو بڑا پسند کرتے ہیں حالانکہ ہر لحاظ سے مصیبت ہوتا ہے بلک دنیا کے بوجھ اٹھانا تو اس میں آپ کو اگر محسوس ہو کہ یہ بہت چھوٹی چیز آپ کو دینے میں وہ آ رہا ہے تو آپ یہاں سے کوئی ساتھ کتاب لے لیں کوئی چیز لے لیں کیا ہوتا ہے کہ جن کے پاس ہوتا ہے انہی کو ہم دوبارہ تحفے بھی دیتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا ان رشتداروں کو ہم یاد نہیں رکھتے انہوں نے جاتے ہوئے ہمیں کونسا سوٹ دیا تھا حج پر تو ہم ان کو کیوں واپس کریں یعنی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہماری ساری عبادتیں اور سارے سفر جو ہے وہ محض لیندین کا ایک حصہ بن کے رہ گئے تو اس میں دے کر احسان نہ جاتا ہے اور لینے کی توقع نہ رکھیں اور کسی کے تحفے کا انتظار نہ کریں کیونکہ یہ جو اشراف نفس ہوتا ہے اشراف نفس یہ کہ توقع رکھنا خلان رشتدار حج سے آئے گا تو دیکھیں کیا لاتا ہے یا یہ کہ وہ لائے تو کیا لائے کھول کے دیکھنا مو بنانا اور نا پسند کرنا یہ ساری چیزیں گھٹیا حرکات ہیں ان سے بچنا چاہیے لوگوں کو دعاوں سے رخصت کریں خوشدلی سے استقبال کریں وہ کچھ لائیں آپ کے لیے نہ لائیں اس کا انتظار نہ کریں کسی کو دے کر واپس لینے کا انتظار نہ کریں یہ سب کام اگر فی سبیل اللہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روح کو اتنی سچی خوشی نصیب ہوگی جو اس مادی چیزوں کی تبدیلی میں اور لین دین سے حاصل نہیں ہو سکتی اور آخری چیز یہ ہے کہ اپنے حج یا عمرے کو حفاظت کرنا بھی سیکھیں یعنی حج اور عمرے کی حفاظت بھی ضروری جو بخشش کے سامان وہاں سے ملے جو تحجد کی مثلا عادت پڑھی یا قرآن کی تلاوت کی یا ذکر اذکار کی یا اچھی روٹین کی یا اچھی صاف ستری غزہ کھانے کی یعنی ایک غزائی عادات کو درست کرنے کی تو ان چیزوں کو واپس آ کر بھی اپنی روٹین ملائیں اور جس چیز سے پریز کرنا ہے وہ نیکیوں کا چرچہ کرنے سے کیونکہ نیکیوں کا چرچہ کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں تو یہ نہ کہیں کہ میں تو اتنے تواف کی کئی لوگ گن کے تواف بتاتے ہیں حیرت ہوتی اس کا ذکر نہ کریں کوئی پوچھے بھی کہیں بس جو اللہ نے توفیق دی الحمدللہ جو نصیب میں ہوا کر لیا یعنی ایسے سوالوں کو بھی ٹالیں جس سے آپ کی نیکیوں کے بہت سے راز کھلیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہاں پر جو تکلیف ہیں پیش آئیں چاہے امیگریشن سے چاہے وہاں کی حرم کی انتظامیہ سے یا کسی بھی ان کا بہت زیادہ تفسرہ اور تذکرہ اور چرچہ نہ کریں یہ مشکل ہوئی یہ تکلیف ہوئی بس الحمدللہ اللہ قبول کرے جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے کہیں ضرورت ہو تو کسی کو سیکھنے کے لیے تجربے کے لیے آپ بتا سکتے ہیں کسی مقصد کے لیے لیکن بے مقصد گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ ہم حج بھی کراتے ہیں ہم سفر بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن سنتیں بھول جاتے ہیں مقصود دعائیں بھول جاتے ہیں اور بعض وقت غیر مسنون چیزیں پڑھ پڑھا کرو وہی درود تاج وہاں بیٹھ کے پڑھیں گے جس میں شرکی الفاظ ہیں اور ساتھ نیکی کریں گے ساتھ اس کو ضائع کریں گے تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے یاد رکھیں حج کا سفر شوق کا سفر ہے محبت کا سفر ہے عبادت کا سفر ہے اطاعت کا سفر ہے جنون کا سفر ہے دیوانگی کا سفر ہے یہ سفر دوسرے سفروں سے بہت مختلف ہے اس لیے اسے عام سفر نہ سمجھیں اس کی ابتداز سے انتہا تک اپنے آپ کو اللہ تعالی سے جوڑے رکھیں یہ ایک دو سوال ہیں سوال ہے نقاب اگر سلے ہوئے کپڑے کو کہتے ہیں تو کیا سکاف جو سلہ ہوا نہ ہو بلکہ چکور کپڑے کو ڈبل کر کے بنایا ہو اور پن سے ٹائی کیا اور موپر بھی پن سے لگا لیں تو ٹھیک ہوگا لگا سکتے ہیں اس طرح کر سکتے ہیں لیکن بعضوں کا سکاف بہت زیادہ ٹائی آپ اوپر نیچے کرنے سے وہ اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ سینہ کھل جاتا ہے تو سکاف اگر آپ پہنے تو پلیز اپنا سینہ ضرور ڈھکے کہ قرآن میں خاص طور پر وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُّ بِهِنَّ کا حکم ہے کہ اپنے خمار اپنے سینوں پر ڈالیں تو بعض خواتین چلی جا رہی ہوتی ہیں ہاتھ چھڑکاتے اور سینہ سارا کھلا عام طور پر بھی یہ چیز ٹھیک نہیں لیکن حج کے سفر میں یا عمرے کے سفر میں یہ چیزیں جو ہیں وہ عجر و ثواب کو ضائع کرنے کا باعث بنتی ہیں سوال ہے اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے تو پہلے آپ اس کی شادی کریں وہ فرض ہے اور حج بعد میں اگر ایسا پہلے کریں تو کیا آپ کا حج ہو جائے گا یعنی شادی پہلے نہ کی تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو شادیوں کے خراجات ہم نے بہت زیادہ بڑھا لی ہے اس لیے ہمیں ایک بچے کے بعد دیکھ کے کرنے کی وجہ سے حج کا موقع نہیں ملتا شادی کو سمپل کرنے کی کوشش کریں اور اگر بیٹی بعد میں کوئی دیکھنے والا ہے یا کہیں چھوڑ سکتے ہیں تو حج کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اگر ایسا ہے کہ کوئی ایسے شہر میں یا ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کے بچوں کی لوک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں تو اس صورت میں پھر آپ پہلے بچوں کی حفاظت کو کوئی انتظام کریں اور پھر حج کریں ایک اور مشورہ کسی نے دیا ہے کہ اگر ساتھ ایک چھوٹی سی ٹارچ بھی رکھی ہو کیونکہ کمرہ جب بہت سے لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو بعض وقت لائٹ آن آف کر کے واشروم جانے کے لیے باہر اندر نکلتے ہیں تو دوسروں کی نیند خراب کرتے ہیں یا پڑھنا ہوتا ہے آپ کو نیند نہیں آرہی آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ تنہائی میں اکیلے میں اپنی روشنی سے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہو اسی طرح یہ ہے کہ کانچ کی چوڑیاں پہن کر جانے سے پرہیز کریں کیونکہ بعض وقت دھکم پیل میں چوڑیاں ٹوٹتی ہیں زمین پر گرتی ہیں اپنا خون بھی نکلتا ہے دوسروں کو بھی عذیت ہو سکتی ہے بعض لوگ حج کر کے آتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ حاجی یا حجیانی لگاتے ہیں کیا یہ درست ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو بتائیں کہ ہم نے حج کیا ہوا یا نہیں اور اگر اللہ تعالی نے آپ کو ایک سے زائد حج کرنے کی توفیق دی ہو تو اس کو یاد نہ رکھا کریں کتنے کی ہیں کیوں اس لیے کہ یہ کسی کو بتانے کی چیز تو نہیں ہے یہ تو آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے عبادت ہے آپ نے کہا کہ عورت خوشبو نہیں لگا سکتی احرام میں حالانکہ عورت کا احرام نہیں ہوتا عورت کا احرام اس کی نیت ہوتی ہے عورت کا احرام اس کا ارادہ اور وہ یعنی مخصوص حالت ہے احرام کا لفظی معنی ہوتا ہے حرام کرنا یعنی احرام کپڑے کا نام نہیں ہے احرام نیت اور چند پابندیوں کو قبول کرنے کا نام ہے اس حالت کا نام ہے تو وہ تو عورت اور مرد سب کے لیے ہوتا ہے مردوں کا مخصوص لباس ہوتا جبکہ عورت کا مخصوص لباس نہیں ہوتا اب یہ ہے کہ گھر میں جیسے آپ نہائے ہیں اور خوشبو والے سابن سے نہا لیا یا شمپو میں خوشبو تھی تو کوئی حرج نہیں کہ اس کے بعد آپ نے راستے میں جب احرام کی نیت کی تو پچھلی خوشبو اگر ساتھ لگی ہوئی ہے تو حرج نہیں احرام کی حالت میں آ کر پھر خوشبو نہیں استعمال کر سکتے ان دو چیزوں میں فرق ہے ایک اور مشرہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں واپس آ کر ان کی غیبت نہ کریں کیونکہ تھوڑی بہت کوئی تنگی تکلیف ہو جاتی ہے پھر ہم آ کے کس سے کہانیے سناتے وہ فلاں میرے ساتھ تھا اس نے تو حدی کر دی فلاں موقع پر ایسا کر دیا فلاں موقع پر ایسا اس سے بھی آپ کا عجر جہاں وہ ضائع ہو جاتا ہے زمزم پیتے وقت کوئی مسنون دعا بتا دے مجھے اس وقت مسنون دعا تو یاد نہیں لیکن جو دعا میں مانگتی اچھا ایک بات یاد رکھئے کہ احرام کی پابندیاں عمرہ ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی باقی دن جو آپ مکہ مدینہ میں رہیں گے اس میں یہ ساری پابندیاں نہیں ہوگی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا ہی حج کا سیزن جو ہے وہ خوشبو والا شیمپو یا لوشن یا کوئی چیز نہیں لگا سکتے نہیں یہ صرف احرام کی نیت کرنے سے لے کر بال کاٹنے تک کیا توافع افاظہ اور رمی مخصوص اوقات میں کرنا واجب ہے کیا ان دونوں مناسق کے اوقات فکس ہیں نہیں ان کے اوقات فکس نہیں رمی کا وقت تو ہے کہ زوالِ آفتاب کے بعد ہوتی ہے اور پہلے دن سورج نکلنے کے بعد لیکن باقی وہ نہیں ہیں کیا حج یا عمرہ کرز کے پیسوں سے کر سکتے ہیں آپ کو تو جانے سے پہلے باقی کرزیں بھی اتارنے ہیں کہا یہ کہ آپ کرز لے کر جا رہے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ